بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق پاکستان کے سب سے مشہور معروف جناب شاہی صاحب آئی صاحب سر بہت شکریہ جوائن کرنے کا سب سے جو میری نظر میں آئی ہے وہ ہے صرف فضل و رحمان کے پاس جا کے ملنا اسد کیسر ہو رہی ہے وہ ان کی ساس کا انتقال ہوا ہے تو اس کیلئے گئے ہیں اس کو بہت بڑا بات بنا کے دکھایا جا رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے متعلق جناب فضل و رحمان صاحب کی جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ تو بہت خوش ہیں بڑے ہنسریں دانت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کوئی افسوس کا موقع تو لگی نہیں رہی تھا نہ کوئی دعا ہوا کا کوئی موقع بھی لگ رہا تھا وہ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور بڑے ہنسریں اور مجھے سمجھ میں آتی ہے ان کی خوشی کی وجہ بکوز ویسے تو وہ پولیٹک سے ہو گئے آؤٹ کے پی کے کی پولیٹک سے ان کو عمران خان صاحب نے آؤٹ کر دیا اور ان کی پارٹی نے بالکل ان کو سفر کر دیا پی ڈی ایم میں وہ جو رہے تھوڑا بہت ان کا دال پانی اور خرچہ برچہ چلتا رہا وہ بیٹے صاحب کو لگا دیا تھا تو وہ اپنا کچھ کرتے رہے اب وہ بھی ختم ہو گیا سارا اب ان کے پاس کچھ نہ کہنے کو رہا ہے نہ کچھ کرنے کو رہا ہے نہ وہ کئی سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ کس طرف جائے وہ منجی کتھے ڈھاما والا جیسین ہوتا ہے نا کسی میں ہے کدھر لے کے جاؤں اپنی کٹیا کدھر لگاؤں جا کے وہ اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس میں بات بھی کی تھی ہے تویٹو کر ابھی کیا تھا کہ یہ پختون کارڈ کھیلنے کے چکر میں اور وہ پختون کارڈ یہ تھا کہ انہوں نے بڑا زبدست بیان یہ دیا کہ یہ جو گورنمنٹ نے اور فوج نے مل کے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ یہ اخوانوں کو ہم نکالیں گے اور کتیس اکوبر کی لاز ڈیٹ ہے اور وہ گھنٹی ہر ٹی وی پہ وہ چل رہی ہے اتنی دن رہ گئے دس دن رہ گئے نو دن رہ گئے آٹھ دن رہ گئے یہ سب چل رہا ہے تو مولانا صاحب نے یہ بیان دیا کہ یہ ساری پختون قوم کے خلاف جو کہ پاکستان میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ان کے خلاف یہ ایک سازش ہے ورنہ ان لیگل تو لاکھوں کے حساب سے ہر جگہ بیٹھے کراچی بھرپڑا ہے ان لیگل سے ان کے کسی کے خلاف یہ نہیں ہو رہا خالی پختونوں کا خلاف کیوں ہو رہا ہے تو وہ انہوں نے ایک کارڈ کھیلا تھا کہ جی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور وہ افغانستان کے پختونوں کو بھی انہوں نے ذرا خوشکدی کی کوشش کی اور یہاں کے بھی پختونوں کو پختونوں تو سارے مل گئے جا کے عمران خان کے ساتھ تو وہ ان کا کارڈ چلا نہیں میں نے بھی یہ لکھا تھا اور اس میں آم رائے بھی یہ تھی کہ جی ان کے پاس کچھ جو ہے نہیں کارڈ اگر یہ چلے گا تو چلے گا صرف عمران خان کی مرضی سے اور ان کے کہنے پہ اور وہاں اگر چاہیں گے کہ یہ بات کریں اور وہ کبھی نہیں کریں گے یہ بات تو شاہد صاحب جی 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 بولیے پلیز تو اب یہ دیولپمنٹ جو ہوئی کہ ان کے ریڈرز حیبان جا کے آہ ان کی خوشدامن کی وفات پہ چلے گئے تو لوگوں نے آہ ویسے کے پی کے میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی مر جائے ہوتا ہو جائے تو جا کے صحب ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ پولیٹیکلی ڈیفرنٹ لوگ بھی ہوں وہاں کی یہ آہ اچھی ایک آہ یہ پھر اس کو مضیوز کیا گیا فوراں ہی جو پورا بریگیڈ بیٹھا ہے عمران خان کے خلاف اور جو لوگوں کا ان حکومت کے ساتھ اس میٹنگ کو فوراں یہ بنا کے پیش کیا گیا کہ جی دیکھیں عمران خان بھی اب لیٹ گیا اور انہی پرانے آہ لیڈروں سے اور جن کو یہ گالی یں دیتا تھا اور جن کو یہ ڈیزل کہتا تھا اور جن کو کیا گیا ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اب بات چیز شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک ایک نکتہ نظر تو یہ تھا کہ جی یہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرا ہے اور وہ ہی اس کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ دوسرا نکتہ اندر یہ تھا کہ مولانا عمران صاحب اسٹیبلشمنٹ کو آہ بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہ ان کے پاس اب کچھ نہ پارٹی رہی ہے نہ کوئی الائی رہی ہے نہ کوئی حکومت رہی ہے تو وہ اب انہوں نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ جی ہم پختونوں کو یہ نکال رہے ہو اس پہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کرنے دیں گے مگر بیٹ میں تو رکاوٹ ہے عمران خان عمران خان سے ان کی ملاقات جو ہوئی ہے تو دو اس کے ایسپیکٹ ہیں ایک تو یہ کہ اگر واقعی پختون ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ مجھے نہیں لگتا یہ بقواس لگتا ہے مجھے بالکل کوئی نہیں مل رہے ان کے ساتھ لیکن مولانا صاحب اس کو یوز کریں گے کہ جی دیکھیں ہم ان کو بھی ملا سکتے ہیں اپنے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی ملا سکتے ہیں اور جب ہم دونوں مل گئے تو پھر پورا کے پی کے اور ٹرائبل بیلٹ اور یہ جو ہے یہ سارے پختون جو ہے یہ ایک ہو جائیں گے اور پھر اسلام آباد اور اپ انڈی اور یہ سارے آپ کے جو جنرل برنل یہ کچھ نہیں کر سکیں گے ایک تو یہ اس اس لیے مجھے کوئی مولانا صاحب کو کوئی نہ کوئی چیز دے دو اس سے پہلے کہ یہ معاملہ گڑھوڑ ہو جائے کچھ مجھے روٹی پانی بریانی بریانی کا بندوست کر دو جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب اسٹیبلشمنٹ نے کرا ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کرا کے تو عمران خان کو ایک طرح سے لوگوں کے نظروں میں گندہ کرنا چاہتی ہے یا کہنا چاہتی ہے کہ یہ بھی عام سیاستدانوں کی طرح ہیں سب جو باتیں کچھ کرتے ہیں اندر سے کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ میں ان کی ایک وی لاغ سن رہا تھا آج شباہ کو اپنے جو گل صاحب ہیں شہباز گل صاحب ہیں اوپر تفصیل سے انہوں نے اس پر بات کی اور اس نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے کرا ہے اور اس کی میٹنگ سے پہلے سارا جتنا ان کا بریگیڈ ہے جو آہ ٹی وی کا بریگیڈ ہے سارا جو پرپاگنڈا بریگیڈ جو ہے اس کو الیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب تیار ہو جاؤ جیسے یہ میٹنگ ہوگی تصویر آئے گی اب سب نے شروع ہو جانا ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور اپنا پرگرام شروع کر دیں گے اور وہ ایسی ہوا کہ شروع تو ہو گیا مگر وہ بات آگے بنی نہیں اور نہ بنے گی کیونکہ عمران خان صاحب آہ کبھی بھی وہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی چیز جاری ہو نا اس اس کو بلیک میل کرنے کی یوز نہیں کریں گے کسی بھی اور مولانا صاحب کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر سے یہ پختون کارڈ چل نہیں سکتا اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جی اگر یہ مل گئی ہے تو پھر ہمارے لیے واقعی ایک سیریس مسئلہ ہو جائے گا تو وہ بھی نہیں اس کو چاہتے کہ یہ ہو اور نہیں ہوگا مگر اس کو روک جائے کے لیے پھر انہیں عمران خان کو کو نہ کوئی کمسیشن بھی دینے پڑے گا جی سر تو یہ جی 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 بولیے جی جی تو یہ ابھی ایک نئی ایک سکیم انہوں نے چلائی تھی جو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے فیل ہو گئے یہ نہیں چل سکتی ہاں اگر عمران خان کو آپ نے بلکل ہی دیوار سے لگا دیا اور اتنا اس سے خلاف یعنی گند اچھالا اور ذاتی طور پر جو جسے کی خبریں سن رہے ہیں کہ جی اب وہ ایک سے ایک نئے ایکٹروں کو لا رہے ہیں ان کے فیملی کے لوگوں کو لا رہے ہیں ان سے تہلوا رہے ہیں کچھ کی کر رہے ہیں یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے اگر بہت زیادہ انہوں نے کیا اور عمران خان نے سوچا کہ جی اب یہ گھی جو ہے نا یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا اس کے لیے تیڑی انگلی چاہیے تو یہ بہت خطرناک ایک موڑ ہوگا ہے جی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کی حالت کیا ہوگی اور ان فوجیوں کی حالت کیا ہوگی کیونکہ ساری لڑائی جو ہوگی سارا جو جھگڑا ہوگا وہ کے پی کے اور ٹریبل ایریا اور افغان ایریا اور ان سب میں ہوگا یہ سب پھر اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں تو بہت حالا بھی یہ سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بہت اچھا سر بڑا مفاصل سر جتنا عمران کو میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی کسی قسم کا مائز نہیں کرے گا دوسری چیز تر اسی بات سے جوڑی بھی بات ہے جس پر میں آپ کا تذیعہ لینا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ایک نیریٹیو بیلڈنگ شروع ہوگی اگین یہ آسیم کے دجالی جو پلان ہے یہ یہ فضل امان والا ہنڈر پرسنٹ آسیم کا دجالی پلان ہے بلکل صحیح آپ نے فرمایا دوسرا اس کا پلان ہے کہ عمران خان کی اصل میں عمران خان کی کریڈیبیلٹی کو یہ شیٹر کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے جھوٹا ہرٹ کرنا چاہتے ہیں کیریکٹر خراب کرنا چاہتے ہیں جھوٹا ہے رشوت لی توشا خانہ یہ وہ پورا جو پسلے ہم نے چارے چین چار پانچ سال سے سنتے آ رہے ہیں اب ایک نیا ڈراما شروع کر دیا ہے یہ جو اقرار الحسل ٹائپ بکاؤ ڈڈو جن کی کوئی حیثیت زندگی میں نہیں تھی کیمرہ لے کے ادھر گھوز گئے ادھر ان کمینوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان سے کہلوا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس جیسے اور بہت کمینے ہیں ان سے کہلوا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف تو ہمارے جوتے چاٹتا تھا ہی تھا عمران خان بھی ہمارے نیچے لگاوا تھا یہ بالکل غلط بات ہے مجھے سر باجوا نے خود کا دسمبر دوہزار انیس میں کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب کیسے آدمی ہیں ان کو اگر چیز پسند نہیں آئی وہ اپنی ڈائری اٹھائے گا وہ استیفہ دے کے وہ چلا جائے گا ان کے اوپر کسی قسم کا ہم پریشن نہیں ڈال سکتے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آدمی کمبخت نیچے سے اس کے پیر کے نیچے سے جو ہے نا زمین اور اڑنگی دے رہا تھا تو ایک یہ نیا بیانی ہے بھی اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ درویشن ہے کہ باجوا صاحب کی کہ وہ اب ڈائری اٹھا کے چلا جائے گا وہ تو صحیح صاحب کی ہے اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے زیادہ پریشن ڈالا اور آج کو عدالتیں کھول کے بیٹھ گئے اور اور سارے لوگوں کو کھڑا کر کے ٹینک کچھ ضرور پریزن کی گاڑییں لاکے کھڑی کر دیا جو پریشن ڈالنی کی ٹیکٹک ہوتی ہیں تو امران خان جاتاں ٹھیک ہے آپ سمبھالیں آپ جانے اپنا کام کریں ڈائری اٹھا کے چلے گئے اور سر اگر اس دن وہ اعلان کر دیتا آپ سوچیں اس رات وہ اعلان کر دیتا کہ حالہ بول دو تو آپ کیا سمجھتی کیا حالہ ہوتا ہے نہیں وہ حالہ بولنے والا تو جب بھی اعلان ہوا اور اگر خدا نہ خاصتہ ضرورت نہیں پڑے نہیں پڑے گی اگر وہ تو پھر ملک میں پوری جنگ جو ہے نا سیبل وارفیر آہ کا اعلان ہوگا پھر وہ تو ایک بہت خطرناک بات ہوگی اس میں تو کوئی بھی نہیں جیل سکتا اگر وہ ابھی ابھی دور ہے ابھی امران خان صاحب میں ابھی ہمت ہے وہ ذرا ان کی یہ ٹیکٹس کو اور اور یہ جو طریقے استعمال کر رہے ہیں کبھی ایک کو لاتے ہیں کبھی دوسرے سے پریس کانفرنس کر رہتے ہیں مگر بے شرمی کی حد ہے ان کو وہ پرانے سکرپ جو ہے نا وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں وہ پرانی کتاب نکالتے اس میں سے پڑھتے ہیں کہ جی یہ اس اس لیڈر کو اس پارٹی کو ہم نے اس طریقے سے ہنڈل کیا تھا اس کے ساتھ یہ کرو تو ہم یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور بھائی اگر یہ یہ نیا آپ بیانیاں لا رہے ہیں کہ جی امران خان بھی ان کے جوتے چاٹے تھے تو پھر پریشانی کی بات کی ہے پھر تو آپ اتنے آر آرام سے بیٹھیں اور ہاں بھلے ہر طرح کی بھلے بھلے پھر اس کو اتنے مسئیبتوں میں کیا پسائے ہوا ہے اور عدالتوں کو بھی آپ نے بیڑا گھرک کر دیا کوٹس کا ہماری جوڈیشل سسٹم کا آپ نے بیڑا گھرک کر دیا دنیا میں دھو دھو ہو رہی ہے ان ججوں کے اوپر اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں آپ سب تو پتا ہے میں پتا ہے ان کے پیچھے ڈڈڈا لے کے کھڑے ہیں وہ ہر جج کے ساتھ ایک کرنل بیٹھا ہے یا میجر بیٹھا ہے یا جو بھی بیٹھا ہے لیول کا وہ ہے جج چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہو چاہے اوپر کے ہو چاہے نیچے کے ہو تو یہ اگر یہ اتنے آسانی سے کرا سکتے تو پھر اتنے پریشانی کی ضرورت تو کوئی نہیں ان کو اور اس کے بعد اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو پرانے چوڑ ڈاکو جاتے ہیں جن کو آپ نے مار مار کے اور اور سیدھا کر دیا تھا بھاگ گئے تھے جانے ملک چھوڑ کے اور واپس نہیں آتے تھے ڈر کے مارے ان کو لا کے اب اپنے سر پر آپ اٹھا رہے ہیں تو یہ تو اس کو پتا نہیں اردو میں کیا مثال دیں گے اس کی آپ آپ خراب بات نہیں کرنے چاہیے مگر یہ اپنے کیے اپنے آپ کو یہ گندہ ثابت کریں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہم اتنے گر سکتے کہ چور ہو ڈاکوہ کو نٹے رہا ہو ہم نے اس کو کر دیا ہو ہم نے اس کو نکال دیا ہو بھار کر دیا ہو لیکن ضرورت پڑے گی تو ہم اس کیچڑ والے کوٹ کو بھی پہن لے گے اور اور جو گن سے بھری ہوئی ٹوپی ہے وہ بھی لگا لے گے تو یہی کر رہے ہیں وہ اور ان کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جائیں ان کا کریں کیا فائد تو سکسس ان کو نہیں مل رہی دس کیس بنا چکے گا تو شاہ خانہ تو فلانہ کارہانہ تو یہ چرالی تو گھڑی چرالی تو ایک کیس میں ابھی تک کوئی کیس جان نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے اب زبردستی کچھ اور کیس لگا لے گے وہ ڈیلے ٹیکٹیک ان کی تو ڈیلینگ ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں کر رہا نو مائی کے کیس کا اب سر شروع کر دیا ہے انہوں نے ایک اور کہ دی وہ تفتیش اس کے لیے عمران کو پکڑیں گے اس یہ کہ تو شاہ خانہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جان ہے اور نہ کہ سائفر میں جان ہے بکوز کوئی دستاویزات ہی نہیں دی گئی تیسرا جو ایک معاملہ بہت زیادہ میرے پاس بہت اندر کی خبر آ رہی ہے کہ خاور مانکہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ جی میری بیوی جو تھی سابقہ بیوی بشرا اس نے عدد ختم ہوئے بغیر جو اس آدمی سے شادی کی تھی ایک یہ بھی بہت بڑا ڈراما ہے ادھر آپ کے جو آسم کموڈ والا ہے سر یہ آپ کو پتے ہیں جو بزنسمن ہوتے تھے یہ کراچی کے جو وہ کاروبار کرتے تھے نا اس کے بعد ان کا نام کے آگے وہ لگاتے تھے فلانا سپاری والا فلانا فرنیچر والا تو اس کموڈ والا کموڈ والا تو نہ کہیں سر نہیں سر نہیں ہے سر یہ کسی نے رکھ دیا ہے اس نے کہا جی اس کا نام ہے جنرل آسم کموڈ والا کہتے ہوئے سر ہمیں ہمیں شرم آتی ہے وہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ہم کو یہ اس طرح کی بات میرا خیال ہے آسم صاحب کہیں گی وہ ان کو شرم خود ہی آئے گی پہلے سر آسم صاحب کموڈ والا صاحب انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کی فوج نے پاکستان کی ترقی میں بہت زبردست کارنامیں انجام لیے ہیں تو مجھے 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 پاکستان نے کیا تو شاہد صاحب آپ سے پوچھ رہو کون سی انہوں نے پاکستان کی ترقی میں بڑے کارنامیں انجام دیئے آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے ورلڈ بینک آئے میں کو جا کے انہوں نے خرید لیا ہے ہم واشنگٹن میں ہوئے چڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کیا ترقی ہوئے سر کیا جو نتیجے تو نکال کے دکھائیں نا کہ خود جا کے اگر ایک جنرل صاحب ہر میٹنگ میں بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس وہ میٹنگ کامیاب ہو گئی سارے فیصلے ہو گئے وہ تب ہو گئے امپلیمنٹ ہو گئے ایک فیصلہ مجھے دکھا رہے ہیں جب سے یہ اپیک اور جو بھی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں جا کے اس کا ایک فیصلہ یہ آیا ہے کہ ہم افغانوں کو نکال رہے ہیں یہ انہوں نے اور یہ بھی اس لیے آیا ہے کہ جو فوج نے ڈنڈا ماری کرنی ہے ڈنڈا ماری کرنا ان کو آتا ہے پکڑیں گے ڈنڈے چلائیں گے کسی کا سر پھاڑیں گے کسی کے آہ کبر چھوڑیں گے اور نکالنا شروع کریں گے اور اس کا جب رییکشن آنا شروع ہوگا تو پھر یہ رویں گے یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹر ہے کہ جب آپ کتنے لاکھ لوگوں کو یہاں اتنے سال سے وہ بیٹھے ہوئے اور ان کو آپ نے کھلایا پلایا ان کو اپنے پوری اکانومی میں مرج کر دیا تاری ان کو اجازت ہے کہ وہ جو بزنس کرے پراپٹی خریدے ہر کچھ پورا وہ پاکستانی نیشنل سے زیادہ ان کو پورے پاکستان کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ افغانوں کے ہاتھ میں ہے سیٹی کے وینتر سٹی اور ویدن سٹی ہر جگہ کی ٹرانسپورٹ ان کو جب آپ نکال دیں گے اور یہ جا کے کچھ کرنے کرنی ہوگا تو یہ پھر آپ سے لڑے گے اور کوئی ان کا بارہ ستا کوئی نہیں ہے وہ جائیں گے واپس چلے بھی گئے اپنے بیوی بچوں کو باہن کئی بٹھا کے کہیں گے جی طالبان سے یا ٹی ٹی بی سے کہ جی لاؤ ہمیں پیسے ویسے بھی دو اور کچھ اسلام بھی دو اور ہمیں پتا ہے سب جگہوں کا ہم سب لوگوں کا ہم جا کے بتاتے ہیں ان کو کہ کیسے نکال رہے ہیں یہ اور اوپر سے مولانا صاحب جیسے لوگ جب ان کو ملے گے ہیلپ کرنے کے لیے تو وہ جب پورا ایک بیک لیش آئے گا اس کو پھر کون سمالے گا یہ جو اکانومی کو بھی کر رہے ہیں پھر وہ اکانومی کو کون سمالے گا سب سر یہ اپنے آپ کو بیٹھے رہنے اور وقت ڈنگ تپاؤ پر پالیسی جائی ہے کہ ابھی وقت مدر جائے ابھی ہم یہ گزار لیں اس کو گالی دے دو یہ کر لو اس کو پکڑ لو یہ کر لو ایک سال اگر اور چلا ہے تو آج ایسی زیادہ لوگ تو ان کے ریٹائر ہونے سے قریب آ جائیں گے سر ہم ان کو تو ہر ایک کو پھر ریٹائرمنٹ پینشن بھی دینی پڑے گی اور نئے کانٹریک بھی دینے پڑیں گے اور نئی گالیاں بھی کھانی پڑیں گی اور نیچے والے جو پیٹھے ہیں ان سے بھی نیچے وہ بھی ان سے بھی کھانی پڑیں گے جن کا یہ حق ماریں گے ہم سر یہ بیسے یہ یہ بلکل بات آپ درست کر رہے لیکن ہم نے میں نے نا اس فوج کے اندر سے چونکہ میں نے بھی اس میں سرف کر چکا ہوں میرے والے صاحبی میں نے اس فوج کے اندر غیرت مندی نہیں دیکھی اور میں آپ کو آنسٹی بتاتا ہوں میرے پاس ایک بہت سینئر میرے افسر ہیں بڑے میرے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہتے ہیں حیدر تم پوری فوج کو لپیٹتے ہو مت کیا کرو ینگ آفیسر جو ہیں میجر کپتان کرنیل جونئر جو ہیں ان کے اندر ابھی بھی وہ جذبہ حب الوطنی ہے میں نے کہا سینک جذبہ حب الوطنی کسی میں نہیں ہیں یہ ہمارے زمانے کے اگر میجر کرنل اور برگیڈرز کیا بات کرتے تو چاہتے ہیں ہمارے زمانے کے جرنیلوں میں بھی چاہتے ہیں آج کے اس میں نہیں ہیں دیکھیں سینک میں آپ کی وساطت سے صرف ایک بات کرتے ہیں اس فوج کے جرنیلوں نے فوج کی طاقت سے مارشلوں لگانے کے بعد جو انہوں نے پیسہ کٹھا کیا چوری کی غبن کیا کرپشن کی بلیک فنڈ بنائے اس سے پھر انہوں نے اپنے کاروبار کی اپنے سکول اپنے ہزبتال اپنی یونیورسٹیاں اپنے لیے نوکریاں اپنے لیے گاڑیاں اپنے لیے مرات اور کہتے ہیں جی ہم نے بہت ترقی کی پاکستان کی انہوں نے صرف پاکستان کو لوٹا ہے اور لوٹ کے انہوں نے صرف اپنے آپ کو طاقتور بنایا ہے تو میں یہ ینگ کپتان میجر کو کہتا ہوں لفٹین کو کہتا ہوں کہ یہ حب الوطن فوج نہیں ہے یہ حب الوطن جرنیل نہیں ہیں یہ صرف اپنے لیے رہ رہے ہیں اور اگر آپ شاہد سبائی کی بات سمجھیں جو آپ نے ابھی کی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ملک میں اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ حاصل منیر ہے اور اس کے جرنیل ہیں اور اگر کوئی حب الوطن ہے تو وہ عوام پاکستان ہے اور عمران خان سر دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں بائن لاج فوج کے بارے میں یہ اس طرح کی بات صحیح ہے کہ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ جب آتے ہیں تو وہ اس نظریے سے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے فوج میں کام کریں گے خدمت کریں گے سر ابھی نہیں سر ابھی نہیں ابھی اسی نظریے سے سی ایس پی افسر پولیس میں اور کسٹم میں جاتا ہے کہ میں پیسہ بناوں گا اب تو خیر ہم معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہو گئے اور اس کو اس حد تک پہنچانے میں یہ ہمارے فوجی ریڈرشپ کا اور پہلے والے اور اب والے ان سب کا پورا پوری ذمہ داری ان کی ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو یہ ترغیب دے کہ آپ نے بلوطنی دکھانی ہے نیشنل کے لیے کام کرنا ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے یہ سب نوکریے وہکریے جو ہیں جہاز گھر بار یہ سب جو ہیں یہ تھوڑے دن کے لیے ہیں آپ ایک مشن آپ لے کے جا رہے ہیں مشن کے بغیر آپ اور اس کے اس کے نتیجے میں یہ سب آپ کو فسیلیٹیز ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ خالی میں نے لوٹ مار کرنے کے لیے میں بیٹھاؤ اور اور آپ بھی آجائیں اسی لوٹ مار میں شامل ہو جائے یہ تو پریزنٹ لیڈرشپ جو ہے فوج کی انہوں نے تو صرف ایک میسیج یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر قبضہ کریں گے ہم زراد بھی کریں گے ہم یہ بھی کریں گے ہم شجاعت کو بھی پکڑیں گے ہم فرانے کو بھی کریں گے اور سب چیزیں اپنے پاس اکھیں گے جہاز بھی ہمارے یہ بھی اور تم لوگ بھی آجاؤ جلدی جلدی اب نیچے سے جو بھی کچھ اپنا مال وہ کر سکتے ہو بنانے چاہتے ہو لوکل لیول پہ ڈیویڈنی لیول پہ پروینچل لیول پہ کر لو بنا لو یہ تو ایک ریسیپی فور ٹوٹل ڈزازٹر ہے اس فوج کو اگر واقعی لڑائی کسی دوسری فوج سے لڑنی پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا سر نہیں لڑ سکتے ہیں سر کیا ہو سر آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے آپ لڑائی چھوڑے ہیں آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے آپ کے ٹیک نہیں چلیں گے آپ کے ٹرک نہیں چلیں گے آپ یہ شرخ آپ نہیں کہہ رہے یہ تو الفاظ یہ ساری چیز ہیں تو میں نے فوج کے جنرل صاحب جو اس سے پہلے تھے باجوا صاحب ان کے موں سے بھی سنی ہے کہ جی ہمارے پاس میں ٹینک چلانے کے لیے ڈیزل نہیں ہے زنگ لگا ہوا ہے تاہر پنچرے گھاڑیوں کے اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اوپر فوج کو ڈیفینس کا حلف لے کے کہ جی ہم نے ڈیفینس کریں گے اور کہہ رہے ہیں یہ اور ہر چیز ان کو جی چاہتے ہیں مل بھی رہی ہے پورے بجٹ کے بجٹ جو ہے نا وہ بغیر کسی کے حساب کتاب کے وہ غائب جاتے ہیں اور جا کے ڈیفینس آتھارٹی بن جاتی ہے اور پورے کے پورے شہر اب میں ایک استحار دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کون سا تھا گجنوالا یا باولپور ہے کون سا شہر تھا سرگودہ استحار ٹی ہی پہ دے رہے ہیں کہ جی اب پورا سرگودہ جو ہے وہ ڈی اے چی ہو گیا ہے فوج کا ہو گیا ہے اللہ بھئی رہا ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی پورا کا پورا شہر جو ہے وہ ہم نے خرید گیا یا ہم نے لے لیا اب ہم اس کو استعمال کریں اللہ مالکہ جی پھر آپ آجائیں ساری چیزیں پھر ہر چیز چلائیں جو کورا کرکٹ جو گلیوں کو آتا ہے وہ بھی آپ ساپ کریں کموڈ بنائے ایکسپورٹ کریں کموڈوں کو کچھرا جبا ہوتا ہے جو جو گاڑییں چلتی ہے کچھرے کی وہ بھی پھر آپ آئے ساپ کریں ان کو وہ سب چیزیں تو آپ نے ڈال دی دوسروں پہ اور جو کھانے پینے کا سارا کریم ہے اوپر سے آپ کھا جائیں اور آپ اس میں باٹھ لیں شاید صاحب ایک آخری بات کرنی ہے پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں ایک بہت زیادہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جی سوشل لیوینٹ پہ غم و غصہ ہے گازہ کے خلاف اور اور پھر ہماری کرکٹ ٹیم کو بھی بڑا دنیا نے لانت ملامت کی مجھے ایک خاتون نے ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ بھیجی اس میں انہوں نے کہا میں سے بھی انہوں نے کہا کہ چوبیس کروڑ مردہ عوام گازہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے کرکٹ ٹیم کو گالیاں دیتا ہے لیکن جو اپنا ان کا لیڈر قید میں ہیں اور فوج اس کے پر مسلط ہے اس کے لیے یہ چون نہیں کرتے اس کے مطالق مجھے بتائیے سلام دیکھئے ظاہرہ غازہ اور فرسطین اور جو پورا کا پورا میڈلی سے ترائیسس ہے اس پہ تو دنیا کا ہر مسلمان جو ہے وہ ایک طرح سے لیکن جو پاکستان میں غازہ ہو رہا ہے سلام جی یہ بات اور اور شرمندہ بھی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے بیان دینے کے اور اور افتردہ بھی ہیں اور کچھ کر بھی نہیں رہے جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو دیکھئے یا ان کی تو بیان بازی تو وہ کر سکتے ہیں پھر بھی کچھ کر لیں گے یہاں تو اگر کوئی جھنڈا لے کے بچہ نکلتا ہے نا تو وہ اس کو پکڑ کے ٹرک میں ڈال کے تو وہ انہوں نے ایسی فیسزم پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جو لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اور یہ سب جو کیا ہوا ہے انہوں نے تو ابھی ان کا گریپ ہے کنٹرول ہے کیونکہ چیزیں ابھی بکھرنا شروع نہیں ہوئی ہیں سر لیکن یہ کتنے دن یہ جو کابو میں رکھ سکیں گے یہ یونٹی جو جالی اور دو نمبر کی یونٹی جو دکھا رہے ہیں بنا رہے ہیں جو دو نمبر کی یہ اکانومی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ فکس کر دیا سوڑے دنوں میں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ سب جھوٹ بولڈ رہے ہیں یہ تو کوئی بھی فکس نہیں ہوا وہ جو قیمتیں ہیں جو کاروائی ہیں جو سب کچھ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے ہو رہا تھا وہ اوپر سے چور لیڈر آپ نے الیکشن میں آکر آکے جتا دیا تو اس کی بھی رہی سہی جو ہے وہ وہ جائے گی کہ جیس ملک میں جو سب سے بڑا چور ہو جو سب سے بڑا ڈاک ہو وہ سب سے اوپر جا کے پرسی پہ بیٹھے گا اس کا ملک کا تو اللہ حافظ ہے تو یہ پھر ایک بغاوت نکلے گی ایک بغاوت پھیلے گی ایک بغاوت ہوگی اور یہ یہ جس طریقے سے یہ لے جا رہے ہیں آخر لوگ کب تک بیٹھ کے ان کو فرداش کرتے رہیں گے اور جب یہ نکلے گی تو پھر پھٹے گا یہ لاوہ تو پھر کوئی رکنے والا نہیں ہوگا صاحب یہ پھر وقت کے پاس لڑائی میرا خیال جی میرا خیال صاحب شاید یہی ایک واحد حل رہ گیا بکاوز پاکستان کا نظام اتنا بگڑ چکا ہے ٹوٹ چکا ہے کہ اس کی اب میرا خیال ہے ریفارم بھی شاید نہیں ہو سکتی وہ ٹوٹنا پڑ کے اس کو سرے نو ہمیں امارت کو ڈیمولش کر کے نہ نئی امارت بنانی اللہ کرے کہ وہ ہو جائے دن دیکھیں ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے شاہد سوائی صاحب کہ ہم یزیدی ہیں یا کوفہ کے رہنے والے ہیں حسینی ہیں ہر انسان کو ہر صبح صبح پھرکل یہ تو آپ کو لیڈرشپ ملے گی جب یہ موقع آئے گا تو ظاہر ہے ہر ہر انقلاب کے اور ہر مومنٹ کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ مومنٹ نکلتی ہے اور وہ پھر نکلے گی تو وہ وقت اس سے پہلے دعا کریں کہ اتنا زیادہ یہ نقطان نہ کر دیں کہ کوئی پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابلی پاؤں ہی نہ کار دے سکتے یہ بہت شکریہ شاہد سوائی صاحب بڑی مہربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو افضو مان میں رکھیں صحت صحت شفاء کاملہ عطا فرمائیں آپ کے ایلو ایال کو پاکستان کے رہنے والوں سب کو سب کے ایلو ایال کو پاکستان کے حقیقی جادی جنگ لڑنے والوں سب کے لیے دعا بھی کریں کوشش کریں کہ ہم کچھ کر بھی سکیں پریکٹیکلی بھی کچھ کر سکیں ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ سر بلکل کریں اور کر رہے ہیں اور جو بچارے قید میں ہیں مصیبتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں احسان کریں اور جو ہمارے عمران خان کو قید میں خلاف سارے جالی من گھڑت کیس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے وہ سلخروع ہو کے نکلے اور جو بچارے شہید ہوگئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں پاکستان موسیقی